اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرغیم ونحمدہ ونسلی علی رسول کریم وعالی تاہرین امعباد ناظرین سلام علیکم ہم آپ کے سامنے آج مسعہ کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ صحیح مسعہ کا طریقہ کیا ہے قرآن مجید میں خدا اندعالم نے بھی وضو اور مسعہ کا حکم دیا وضو کے لئے حکم دیا فقسل وجوہکم وعدیہکم علی المرافق مسعہ کے لئے حکم دیا ومسہو برعوسکم وارجلکم علی القابل قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ آیتوں کی تفسیر اور ڈیٹیلز جو ہے یہ علم محمد ہی بتائیں گے اب جو ہمارے ماں فقہ میں مسعہ کا صحیح طریقہ جو ہے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ مسعہ سر کے کن کن حصوں میں کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں مجھے بتانے کے لئے یہ ضروری ہے یہ چیزیں پریکٹیکلی ہوں تو زیادہ بہتر ہے آپ دیکھیں وضو کرنے کے بعد یہ تین حصے ہیں سر کے سامنے کا حصہ اور دائیں طرف کا حصہ اور بائیں طرف کا حصہ تینوں حصوں میں مسعہ کیا جا سکتا ہے سامنے کیا جا سکتا ہے دائیں طرف کے حصے میں کیا جا سکتا ہے اور بائیں طرف کے حصے میں بھی مسعہ ہو سکتا ہے لیکن افضل ترین جو راستہ ہے وہ حصہ وہ سامنے کا حصہ ہے بہترین مسعہ جو ہے مسعہ کے لئے سب سے افضل ترین حصہ یہی ہے اور مسعہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ یہ جو تین انگلیاں ہیں چوڑائی میں ان تین انگلیوں کے برابر کرنا چاہیے مثلا آپ مسعہ کر رہے ہیں اور لمبائی میں یہ پوری انگلیاں جو ہے جہاں سے بال اگتے ہیں یہ سامنے کے سر کے حصے کا ہو جاتا ہے مسعہ اس طرح اب بلکل پیچھے نہیں ہوتا مسعہ مسعہ بلکل سامنے کے حصے پر کیا جاتا ہے اور کم سے کم چوڑائی میں تین انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے تو اس طرح سے آپ اگر مسعہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے دائیں طرف اگر کرنا چاہے بھائی چانس کبھی ایسی مشکلات آتی ہیں آپ نے سامنے کے حصے پر تیل لگا لیا ہے اور آپ دھلنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ ایسے مشکل وقت میں آپ دائیں طرف مسعہ اس طرح کر سکتے ہیں یا ادھر بھی تیل ہے تو بائیں طرف بھی مسعہ کیا جا سکتا ہے بہتر ہے کہ مسعہ چوڑائی میں تین انگلیوں کے برابر ہو باقی کچھ حضرات یوں مسعہ کرتے ہیں ٹھیک ہے غلط تو نہیں کہا جا سکتا لیکن افضل ترین مسعہ یہی ہے یوں چوڑائی میں تین انگلیوں کے برابر اور سر کے سامنے کے حصے سامنے کے حصے کی حدود ہیں حدود سے مراد یہ ہے کہ آپ کے انگلیوں کی لمبائی بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر جہاں تک پہنچ جا رہی ہے وہی مسعہ کی جگہ بلکل پیچھے بہت سے لوگ کرتے ہیں تو یہ طریقے جو ہے صحیح نہیں ہیں اور پیر کا مسعہ پاؤں کی انگلیاں اور ہاتھ کی ہتھیلی پاؤں کی انگلیوں سے لے کر گٹے تک کرنا چاہیے اس طریقے سے تاکہ دونوں پاؤں کے جو اُبھار ہیں جنہیں کابین کہتے ہیں قرآن میں یہ لفظ موجود ہے وَمْسَحُو بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اِلَلْكَابَنْ مسعہ کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا اِلَلْكَابَنْ دونوں بلندیوں تک پاؤں میں گٹے کے خریب جو اُبھار ہے وہاں تک انگلیوں سے پاؤں کی شروع کیا جائے گا یہ مسعہ اس طریقے سے گٹے تک لا کر چھوڑ دیا جائے گا اور کچھ افراد کیا کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مسعہ کرتے وقت وضو تو کر لیا انہوں نے اور اس طریقے سے کرتے ہیں آگے پیچھے اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ایسے پیچھے آگے نہیں کرنا چاہے بس یوں رکھا اور اس طرح سے کر سکتے ہیں بہترین طریقہ یہ ہے مسعہ کا اس طرح سے ہو گیا مسعہ کچھ لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد دوسرا پانی ڈال لیتے ہیں ہاتھ پر وہ بھی غلط ہے وضو کی طری سے وضو ہی کے پانی سے مسعہ ہونا چاہیے اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وضو یہاں کیا اور وہاں جا کے چلتے ہوئے مسعہ کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے وضو باطل ہو جاتا ہے ہاں اگر یہاں وضو کیا ہے آپ ابھی ورک میں رہیں یعنی یوں یوں کرتے جو ہوئے دو چار قدم دس قدم آگے بڑھے کوئی حرج نہیں یہ وہاں ٹھہر کے اب مسعہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ کا وضو اس طرح سے صحیح ہے لہذا دھیان رکھیں کہ اگر وضو اور مسعہ میں غلطی ہے تو نماز بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں یہ نماز کا نماز اصلحاً باطل ہو جاتی ہے یہ وضو مقدم نماز ہے مقدمہ اگر صحیح ہے تو نماز صحیح ہے لہذا صحیح طریقہ وضو کا سمجھیں علماء سے پوچھیں کتابوں میں متعلیہ کریں نہ سمجھ میں آئے عملیہ اٹھا کر دیکھیں نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے دریافت کریں صحیح طریقہ وضو کا اور مسعہ کا کیا ہے اسے جاننا ضروری ہے یہ آخرت کا معاملہ ہے اس میں ذرہ برابر نوکس آئیب کمی نہیں ہونا چاہیے ونہ ساری عبادتوں پر پانی پھر جاتا ہے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسعہ کا مسعہ کا صحیح طریقہ یہی ہے تین انگلیاں کم سے کم چوڑائی میں ہوں اور سر کی یہ اگلے حصے کا اس طریقے سے مسعہ کیا جائے اور پاؤں کے حصہ جو ہے انگلیوں کے سیرے سے لے کر یوں گھٹے تک مطلب یہ انگلیوں کا سیرہ ہے اور یہ گھٹے تک کیا جائے یہ مکمل احتیاطی مسعہ ہے وَسْلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَيِّبِينَ تَاهِرِينَ